اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے واحد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے انگو کا نان کنٹیکٹ ایسی وولٹیج جیٹیکٹر کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو شیپ ہے اور جس طرح اس کے نام سے واضح ہے نان کنٹیکٹ ایسی وولٹیج جیٹیکٹر تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہماری زبان میں یا ہم اس کو ٹیسٹ پن یا ٹیسٹر کہتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے لیکن یہ جو ہے نان کنٹیکٹیبل ہے یہ جو ہے آپ دارک ہی جس طرح ہم روٹین میں ہمارا جو ٹیسٹر یا ٹیسٹ پن استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کا نہیں ہے اس کے ساتھ سیلز آتے ہیں اور یہ ڈیجیٹل چیز ہے تو یہ کافی زبردست ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کی جو فنکشن ہے اس کا کام کیسا ہے تو یہ ابھی جو ہے نا آپ کو میں دکھاؤں گا اس کی ابھی آپ کو کلوس سے ریویو کراتا ہوں اور پھر اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ چیز ہے اس کی جو شیپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز ہے یہاں پہ کچھ اس کے جو سپیسیفکیشن لکھی ہوئے ہیں ایسی وولٹیج بارہ سے ہزار وولٹ تک ڈیٹیک کر سکتا ہے فریکوینسی فیفٹی بائی سکسی ہرٹس ہے الارم مور ساؤنڈ اینڈ لائٹ ہے مطلب یہ ہے جو ہے اگر آپ اس کو لائن کے ساتھ قریب کریں گے تو یہ بلنکنگ بھی کرے گا اور یہ جو ہے نا الارم بھی کرے گا اور لو بیٹری انڈیکیشن بھی ہے اس میں ہے اگر آپ کی بیٹری خراب ہو جاتی ہے لو مطلب ختم ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو انڈیکیٹ کرے گا آٹو پاور آف ہے اگر زیادہ دیر کیلئے آپ اس کو جو ہے نا ای وی سی رکھیں گے کام نہیں کریں گے اس پہ تو یہ خود بخود آف ہو جائے گا تو اس کے ساتھ آپ کو جو ہے نا یہ بیٹریز بھی ملیں گی تو اس کو جو ہے اس میں لگاتے ہیں یہاں سے اس کا جو ڈکن ہے وہ اوپن کریں گے یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ہے کہ یہ سائٹ جو ہے یہ پلس ہے اور یہ والا سائٹ جو ہے یہ مائنس ہے تو اس کو توڑا سا لمبا پریس کریں تو یہ آن ہو گیا اس میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آن ہے اور اس کو اگر لمبا جو ہے نا پریس کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لائٹ جو ہے وہ آن ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے نا یہ اس کا جو شیپ ہے اور یہ چیز ہے آپ جو ہے نا سمپلی اس کی جو ہے یہاں پہ یہ جگہ بنی ہوئی ہے تو اس مو کو آپ جو ہے نا تار کے ساتھ قریب کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اس سے یہ آپ کو جو ہے نا الارم دے گا کہ یہ جو ہے نا فیس ہے یا نیوٹرل ہے تو اگر آپ کو تار کو چھیلے بغیر بھی آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ اس لائن میں بجلی ہے یا نہیں ہے یا یہ جو ہے نا فیس ہے یا نیوٹرل ہے تو چھلیے اس کو چیک کرتے ہیں اس کی جو پریس ہے تو وہ بہت ہی مناسب ہے اور یہ کافی سیپ چیز ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اس کی جو پریس ہے وہ مینشن کی ہوئی ہے اور نمبر میں میں نے مینشن کیا ہوا ہے جیسے آپ نے جو ہے نا اس کو آرڈر کرنا ہے تو چھلیے اس کو چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا جو کام ہے وہ کیسا ہے اچھا جی تو یہ دو تار ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بورڈ لگا ہوا ہے تو یہ دو تار جو ہے ابھی اس میں مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ دونوں ریڈ ہے تو اس میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس میں فیس کونسا ہے نیوٹرل کونسا ہے تو بغیر چھیلے ہوئے ہیں آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں اس کی مدد سے یہ میں اس کو آن کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں اس کی جو بیپ ہے وہ آپ سن سکتے ہیں تو بلنکنگ بھی کرتا ہے اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فیض ہے یہ دوسرا میں ٹچ کرتا ہوں تو اس میں جو ہے نا یہ کچھ نہیں کرتا مطلب یہ نیوٹرل ہے اور یہ جو ہے یہ فیض ہے اس میں دوسرا موڈ بھی ہے وہ توڑا سا جو ہے اس میں سنسٹ ہو ہے وہ میں نے آن کر دیا ہے تو توڑے سے فاسلے پر بھی جو ہے یہ آپ کو بتا سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فاسلے پر بھی یہ آپ کو بتا سکتا ہے تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ سوچھ لے کے ہوئے بٹن جو ہے میں نے آن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ جو ہے اس میں بھی دیکھیں یہ آپ کو یہاں بھی جو ہے نا اس کو معلوم کر سکتا ہے کہ اس میں فیض کونسا ہے اور کونسی جو سائٹ ہے وہ نیوٹرل ہے تو اس کو میں آن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آن ہے تو یہ اس کا جو لائٹ یا ایلیڈی لگی ہوئی ہے تو یہ بھی ریڈ ہو گئی ہے مطلب اس میں فل کرنٹ ہے اب اس سائٹ کو دیکھوں تو یہ جو ہے نا گرین ہے اس کے سگنل بھی کم ہے مطلب اس میں یہ نیوٹرل ہے اس میں کرنٹ کم ہے اور یہ والا سائٹ آپ دیکھیں تو یہ بلکل ہی جو ہے نا ریڈ ہو گیا اور اس میں کرنٹ فل ہے اسی طرح یہ اوپر جو تار ہے تو یہ آپ دیکھیں اس میں بھی جو ہے یہ فل ہو گیا ہے فل اس میں کرنٹ جا رہا ہے اور یہ سائٹ جو ہے یہ نیوٹرل ہے یہ آپ دیکھیں بلکل ہی جو ہے اس میں کچھ نہیں گرین ہے اس کی ایلیڈی گرین ہے اور یہ بغیر چھیلے ہوئے ہیں آپ کو یہ معلوم کرا سکتی ہے آجا اس میں جو ہے نا دوسرا جو ایک دوسرا موڈ ہے تو وہ کافی سینٹسٹیو ہے یا جو ہے نا آپ کو سگنل ایک دکھائی دے رہا ہے یہ ابھی دو ہو گئے تو اس کی سنسٹیویٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی فاصلے پر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے فاصلے پر ہے یہ پھر بھی کام کرتا ہے اگر آپ کی کنسیل یعنی دیوار میں کئی پہ تار چپی ہوئی ہو یا پائپ وغیرہ ہو یا کنیکشن ہو تو آپ اس کی مدد سے وہ معلوم کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تار وہ ہے اور یہاں پہ یہ اس کی جو سنسٹیویٹی ہے یہ فیل کر سکتا ہے یہ ڈیٹیک کر سکتا ہے کہ کہیں پہ جو ہے والٹیج ہے تو بہت ہی زبردست چیز ہے بھائیو ویلکم بیک دوستو امید ہے دوستو کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو اس ٹیسپین کی قیمت میں نے ڈسکرپشن میں منشن کی ہوئی ہے اور اس کو آرڈر کیسے کرنا ہے تو نمبر بھی منشن ہے تو کائنڈلی آپ ڈسکرپشن کا وزٹ کریں تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ